شکریہ بہتا ہوں ایک بہت بڑا ٹیرریسٹ ملکہ اور نینہ موڈی نے انڈیا کی شناخ تباہ کر کے رکھ دیا آپ یہ دیکھیں 44 بینکس 1.53 بلین ڈالرز منی لانڈے اور وہ پیسہ سکم کرالہ اس کے بعد جو پاکستان میں آپ نے سٹاک کین پہ ہوا تھا ہم نے ای میل پکڑنی سارا پیسہ دبائی سے آیا اس کے بعد گلوشنگ یادیو جو آیا وہ پیسہ اس کو یہ بھید رہے تھے تالی کے تالیبان پاکستان کو یہ فنڈنگ کرتے ہیں ان کے سپوک پرسن نے خود کا کہ انڈیا ہمیں پیسہ بھی دیتا ہے ویپن بھی دیتا ہے ٹارگٹ بھی دیتا ہے اور ہمارے سے یہ کوپریشن رکھاتا ہے تو ای ٹھنگ اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ان کا مو کالا ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرتے جاتے ہیں آپ کے دنیا میں خود آئیسولیٹ ہو رہے ہیں یہ بڑے حرانے کی بات ہے انڈیا نے ہمیں پاکستان کو بڑی کوشش کی بلیک لیس پر ڈالنے کی گری لیس پر ڈالوا دیا اور ہمیں پوری کوشش کرنے کا وائٹ کس پر آ جائیں انشاءالی پاکستان پورا ایک ڈوجر تیار کرے اوکے یہ کام پاکستان کو کرنا ہے یعنی اگر یہ بھی ہم نے کرنا ہے کہ سارا کچھ سامنے آگیا ڈاکمنٹ سے سامنے آگئے یعنی امریکہ کو بھی معلوم ہے محکمہ خزانہ کی ظاہرہ یہ ریپورٹ ہے ایک طرح سے اور ایٹ سیم ٹائم ایف ایٹی ایف کو کسی ڈوزیر کا انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے ایف ایٹی ایف کو تو خود کاروائی کرنی چاہیے ایف ایٹی ایف کو تو خود دیکھنا چاہیے اس معاملے کو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ملکوں کے انڈیا میں انٹریسٹ ہیں امریکہ انڈیا کو اپنی پروکسی اور استعمال کرتا ہے چائنہ کے خلاف سیپے کے خلاف پاکستان کے خلاف اور ساؤ چائنہ سین میں یہ وجہات ہیں جس کے وجہ پاکستان کو شہر مچانا چاہیے جو ایف ایٹی ایف ہے وہاں پر بتائیں کہ یہ انڈیا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ڈیسٹیبلیزیشن کر رہے ہیں ٹیررزم کر رہے ہیں تحسیت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے ہمارے اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس لئے کوئی تو اس کو نکیل ڈالنے کے لئے جو آپ شہر مچائیں گی باقی تو بولتے نہیں ہیں ابھی گیارہ ہندو مانگے کسی وہاں پہ جو انٹرنیشنل میں نے کوئی تحقیقات ہی نہیں ہوئی سر اس کی ابھی تک یہ معاملے پر ہم نے آج بات کرنی آگے چل کر سر لیکن مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ایف ایٹی ایف اس کا نوٹے سے چلیے پاکستان بھی اس کی کوشش کریں اور ممالک بھی کوشش کریں سپیشلی خطہ کے ہم ممالک کوشش کریں لیکن سر ایک معاملہ اور بھی ہے اور وہ ہے کہ ہمیں مختلف فارمز پر جا کر یہ باور کرانے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہوں ہم کرتے ہیں بہت زیادہ کرنی چاہیے کہ جو ریاستی دہشتگردی والا ایلیمنٹ ہے یا انڈین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانتے جو علاقائی دہشتگردی ہے اس کا نوٹس اگر اب عالمی ادارے نہیں لیں گے تو پھر جس طرح شاہ محمد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ عالمی ادارے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرے پھر ان کی بات درست ثابت ہو جائے گی کہ اگر ان سبسٹینشل ایویڈنس کے بعد بھی کام نہیں ہوتا تو پھر کب ہوگا دیکھیں یہی تو پاکستان کی پرابلم ہے ایک تو پاکستان وہ اس طرح اہمیت نہیں ہے جو انڈیا کی ہے لیکن ہمیں اپنی پوری کوشش ضرور کرنے چاہیے ہمیں کوئی دنیا میں بیسیز ہیں وہاں پر اپنے لوگوں کو دنیا کو بتائیں وہاں پر ان ممالک سے بات کریں اسلام آباد میں جو ابھی جتنے بھی ممالک کے سفارتکار ہیں ہمیں چاہیے فوران آفیس کو ان کو انوائیڈ کریں مدعو کریں اور وہاں پر انڈیا کوئی ساری ڈیٹیل بتائیں کہ انڈیا کیسے سٹیٹ ٹیرزم کر رہے ہیں کیسے منی لونڈنگ کر رہے ہیں کیسے لائنپ پر ٹرول پر فائر کر رہے ہیں کیسے وہ ہمیں ثریٹ کر رہے ہیں ہمارے افغان انڈیلینس کے ساتھ مل کے جو ہے افغانستان سے پاک بلوچستان میں ٹیرزم کر رہے ہیں جب تک ہم دنیا کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارے اردود پر ہم بہت کم لوگ کے ہیں تو درکوائرمنٹ اس کے یہ لوگوں کو بتایا جائے تھا کہ اپنے دنیا کو بتا سکے